بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال ہیں کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و معنی میں رکھیں تو آج کی ویڈیو کا کرتی ہوں آغاز اور آج میں نے ویڈیو پہلے شوٹ نہیں کی کیونکہ تھوڑا میں بیزی تھی کام کر رہی تھی اور ساتھ میں بچے جو ہیں ابھی سورے ان کو میں ہور کرو آ رہی تھی سبیل حسن کو سبیل حسن کو سکول سے بہت زیادہ کام ہی لوا تھا جب اس کو بخات تھا تو یہ سکول کی چھوٹیاں کر رہا تھا تو وہ کام انہوں نے ایک ہی بار کٹھا ہی دے دیے کیونکہ کچھ دن پھر سکول تو گیا ہے لیکن پہلے وہ ہور کپیوں پہ کروا رہے تھے پھر اس نے جو بکس کام تھا وہ سارا ایک ہی بار دے دیے تو اس کو بہت مشکل سے میں نے ابھی کچھ کام کروایا ہے اور ابھی کچھ رہتے ہیں تو میں نے سوچہ ابھی یہ سو رہے ہیں تو پھر میں تھوڑی سی ویڈیو اور ابھی میں نے جو کام وگرہ کرنا ہے وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں افتاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے شام ہو چکی ہے تو انشاء آپ لوگ سے کمپلیٹ ویڈیو شیئر کروں گی تو آپ لوگ سے ریکیسٹے ہیں کہ آپ لوگ ویڈیو کو کمپلیٹ وچ کیا کریں اور جتنے بھی نیو ویورز آ رہے ہیں آپ سب سے ریکیسٹ کر دیوں گے پلیز چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا اچھا جی تو میں آ چکی ہوں کچن میں اور کچن کا پانی ختم ہو رہا تھا تو میں نے کہا سب سے پہلے پانی ٹائم ہو گیا تو پانی بھر لوں اور ڈرم وغیرہ جو ہے وہ میں ماشاءاللہ سے ساف ہی رکھتی ہوں کیونکہ پانی جو ہے ڈیلی استعمال کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو پھر میں ڈرم کو بھی دوسرے تیسرے دن دھو لیتی ہوں اور کولر تو ہمارا ویسے بھی ڈیلی دھولتا ہے تو پانی یہاں پہ میں نے کہا سب سے پہلے پانی بھر لوں اور پانی ختم ہو رہا تھا پھر برطن وغیرہ واش کرنے ہوتے ہیں اور پانی جو پینے والا ہے وہ بھی ہم لوگ ابھی یہی یوز کرتے ہیں جو آتا ہے پانی تو کولر بھی میں نے بھر لیا اور یہ والا جو ڈرم ہے یہ برطن وغیرہ واش کرتے ہیں یا کچھ کھانے پینے میں جو استعمال ہو جاتا ہے تو اس لئے میں اس کو الگ بھرتی ہوں ساف سترہ کر کے اور ٹینکی بھی بھر لی تھی اب ان کے بابا بھی آ چکے ہیں کام سے تو میں نے کہا سب سے پہلے میں کچھ اور کام کر لوں کیونکہ گیس جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا ان کے بابا آ گے تو میں نے کہا تابیر جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے اس کو اٹھا رہے تھے میں نے کہا چلو ان کی چھوٹے سی ویڈیو بنا لوں تو ان کے بابا جو ہیں وہ جلدی آ جاتے ہیں افتاری سے پہلے پہلے آج کل جو ڈیوٹی کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا چینج وہا ہے تو ایسے وہ لیٹ آتے تھے آٹھ بجے ابھی جو ہیں وہ چھے بجے کے بعد آج آتے ہیں افتاری وہ گھر پہ ہی کرتے ہیں تو آج ان کے بابا لے کے آئے ہیں خربوزہ تو میں نے کہا سب سے پہلے میں خربوزہ ہی کاٹ لیتی ہوں کیونکہ گیس تو ہوتا نہیں ہے جب بھی میں چولے پہ جاتی ہوں چولا کہتے ہیں بے پیچھے اٹھ جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ بچت کرو کہ آپ کو روزہ ہے تو روزے میں آپ چولے پہ کام نہیں کرو بس یہی گیس کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی شیئر کیا تھا سہری ہو جا افتاری ہو ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے تو افتاری کے ٹائم بھی میں بعد میں ہی کچھ جو بنانا ہوتا ہے بعد میں بنا لیتی ہوں کبھی کبھی ہلکا پلکا آر ہوتا ہے تو بس ایسے ہی ہے لیکن ابھی خربوزہ جو میں نے کہا چلو پہلے کٹ کے رکھنوں خربوزہ کٹ کے میں نے کہا فریج میں رکھ لوں گی جب تک یہ تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو جائے گا اور زیادہ طور یہ مطلب جو خربوزے ہوتے ہیں وہ فریج میں نہیں رکھنے چاہیے کیونکہ اس کی جو خشبو ہوتی ہے وہ دوسرے جو کھانے پینے کی چیزیں اور پڑی ہوتی ہیں اس میں چلی جاتی ہے پھر اگر کوئی بھی چیز کھاؤ تو اس کا جو وہ خربوزے کا خشبو ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو یہ جلدی سے تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیتی ہوں باقی ان کو باہر ہی رکھتے ہیں میں تو کبھی میں نے فریج میں نہیں رکھا کبھی رکھ بھی دوں گلتی سے تو پھر اس کی جو خشبو ہوتی ہے وہ پورے فریج کو محکا دیتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے اس طرح میں نے اس کو کٹ لیا اور خربوزہ تو میں نے کٹ لیا میں نے فریج میں رکھ لیتی ہوں اور ہماری افتاری جو ہے وہ ہو چکی ہے کیونکہ افتاری میں ہم نے آج کچھ نہیں بنایا تھا جو پکانا تھا وہ لیٹ ہو گئی گیس کی وجہ سے تو بس ہم نے ایسے خربوزہ بکرہ کھا لیا اور افتاری کر لی پانی بکرہ پی کے تو نماز پڑھ رہے ہیں بچے اپنے بابا کے ساتھ میں نے بھی نماز پڑھی ہے یہاں پہ تو میں نے کہا چلو یہ پڑھ رہے تھے نماز اور میں نے کہا اس کی ویڈیو بناو یہ وجہ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتے اور اس کو جائے نماز بھی جو ہے وہ کبھی کہتا ہے کہ میں نے یہ بلو والی لینی کبھی کہتا ہے میں نے ریڈ والی لینی ہے تو ان کی جائے نماز جو ہے نا لڑائی ہوتی رہتی ہے دونوں کی تو ابھی یہ کبھی وہاں پہ جاتے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں میں نے کہا چلو اس کی ویڈیو بناتی ہوں اور طبیعہ وہ در سے اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں بھی نیچے جاؤں ابھی اس کو نیچے نہیں چھوڑتی تو یہاں پہ بچے جو ہیں ابھی موبائل دیکھ رہے ہیں اور تابیر جو ہے یہاں پہ سو گی ان کے بابا ہے وہ نماز پڑھنے چلے گئے ہیں تو اس لیے تابیر اس کے ساتھ ہی کھیل رہی تھی تو پھر سو گئی ہے اب گیس جو ہے آ رہی ہے تو پھر میں نے کہا سب سے پہلے میں کچھن میں جاؤں اور کھانا وغیرہ جو تیار کر لوں کیونکہ ان کے بابا جو ہیں وہ نماز پڑھ کے آئیں گے تو پھر اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوگی کیونکہ ہم نے آج کچھ نہیں بنایا تو کچھ نہ بنانے کی وجہ سے بہت زیادہ مجھے بھوک لگ رہی ہے میں نے کہا سب سے پہلے بھی کھانا بن جائے ابھی گیس جو ہے وہ صحیح آ رہی ہے تو میں نے کہا جلدی سے بن جائے گا اور تب تک تابیر بھی جاگ جائے گی تو کھانا بھی بن جائے گا تابیر جو ہے وہ ایک تو زیادہ شور وغیرہ ہو یا تو وہ جاگ جاتی ہے بہت جلدی تو میں نے کہا کچن میں آ چکی اور آلومنٹر والے میں نے چاول بنانے تو یہاں پہ جلدی سے میں سمان وغی وغیرہ بھی ریڈی کر لیتی ہوں اور تیاری بھی ساتھ میں میں نے پہلے کر کے رکھی ہوئی تھی اور ہم لوگ مثالیں بہت زیادہ کم کھاتے ہیں اور بہت ہی مطلب بچوں کی وجہ سے اب میں تو خود بھی آدھی ہو چکی ہوں اور یہاں پہ میں نے آلوم جو ہے تھوڑے زیادہ کاتے تھے میں نے کہا یہاں سے تھوڑے سے میں آلوم نکال لوں گی اور مٹر وغیرہ سالن تو یہ سالن بعد میں اس میں تھوڑا سا دوبارہ بھون کے مطلب وہ اس کو فرائی کر لوں گی نا تو بچے جو ہیں وہ بھی مثالیں نہیں ک ہاتھیں ان کی وجہ سے میں بہت کم ڈالتی لیکن آج پھر بھی تھوڑی سی میں نے مرچی وغیرہ جو ہے ڈال لیے اور میں دوسری وہ دلڑا جو مرچی ہوتی وہ استعمال زیادہ کرتی ہوں اس کا زائقہ جو آتا ہے اچھا آتا ہے لک بھلے اچھی نہ آئے اور ابھی جو ہے یہ ہمارے کیمرے کی لائٹ ہی ایسی ہے کہ یہ اس کا جو ہے کلر بلکل وائٹ ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے موبائل کے کچھ کلر صحیح نہیں ہے جو بھی میں چینج کر کے بھی میں نے دیکھا تو اس کا کلر ایسی ہی آ رہا ہے جیسے کہ یہ بلک پلک ہو لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو اب شیئر کرتی ہوں اور یہاں پہ چاول جو میں نے کب سے بھگو کے رکھیں اور بہت زیادہ وہ نرم ہو چکے ہیں اور چاول بھی تھے ٹوٹا چاول تھے اور آج کل چاول بھی بہت زیادہ مہنگے بندہ افورڈ نہیں کر سکتا سیدھی بات ہے اور اب دیکھیں کہ جو اچھے والے چاول ہیں ساڑھے چار سو پانچ سو روپے کلو مل رہے ہیں تو وہ اب وہ ہر کوئی اب روزانہ جو دوس دوسرے دن یا دیسرے دن چاول بناو تو وہ افورڈ نہیں ہو سکتے تو یہاں پہ میں بچوں کے لیے یہی چاول لیتی ہوں کیونکہ دال چاول بنانے میں بچوں کے لیے یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اگر کبھی اس کی کچڑی وغیرہ بناو یا یہ تو یہ بہت اچھے بنتے ہیں تو اس لیے میں نے یہی میرے پاس افیل حال پڑے تھے تو میں نے کہا یہ بناتی ہوں روزانہ پکوڑے سمو سے کھا کھا کے وہ بھی بندہ تنگ آ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیس اچھی لگی ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور دھیر ساری دعاوں کے ساتھ اجازت لینا چاہتی ہوں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ